بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے دل تو پھر بھی پاکستانی ہے کیسے ہیں ویبرز آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشحال ہوں گے آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں سیلاب جو ہے گیس پائپ لائن کو بہا کر لے گیا ہے تو لمبے عرصے کے لیے ہماری گیس جو ہے وہ معتل ہو گئی ہے تو میں نے اس کے لیے ایک بالکل نیا انداز اپنایا اپنا گھر کی چھت پہ میں نے اپنا کچن مینیج کیا جلدی سے دو دن تو میں انٹوں پہ رکھ کے پکاتی رہی تو چلی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی جاتے ہیں آج میں نے انٹوں کے چلا بنایا اس پہ میں نے مٹی اور اس کا لیپ کر دیا اسی مٹ کا اب میں بناؤں گی آپ کے ساتھ کڑی پکوڑا اس پہ مزیدار سا اس میں میں نے دو کپ بیسن ڈالا دہی ڈالی اور اس کو میں نے اچھا سا مکس کر لیا اور ہانڈی میں جناب ہم بنائیں گے پیاری سی ہانڈی میں کڑی آپ کے ساتھ ریسپی یہ شیئر کروں گی نئے انداز کی یہ دیکھیں ہم مشکلات سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہر مشکل کا حوصلہ مندی سے ہم مقابلہ کرتے ہیں انشاءاللہ شکر الحمدللہ دیکھیں میرا کتنا اچھا سا کچن تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس پہ سیمٹ اور ملتانی مٹی کا لیپ بھی کر دیا چلے پہ تاکہ یہ اچھا لگے انٹوں سے میں نے اس کو تعمیر کیا ہے تو جب تک گیس نہیں آئے گی انشاءاللہ ہم اسی پہ بنائیں گے اپنا کھانا اور دو دن ویسے گزارا کیوں کیونکہ بارش بہت تیز تھی تو چلہ بند نہیں پا رہا تھا میرے سے تو آج میں نے اس کو تیار کر لیا اب میں آپ کے سامنے اسی پہ یہ بناؤں گی مزیدار کڑی پکوڑا شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بینجوائی کیجئے گا لکڑیاں میں نے جلا لیا لکڑیاں جلانا یہ سارے کام میں نے پیاری پیاری امی جان سے سیکھا انہوں نے ہمیں سکھایا کیسے مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہیں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا میری امی نے مجھے سکھایا میرے ابو نے سکھایا ہماری تربیت میں شامل ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے کوئی بات نہیں اگر آج پاکستان مشکل میں ہے انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا پھر کہکے گنجے گے پھر ہماری دھرتی مسکرائے گی انشاءاللہ ہانڈی کو میں نے تڑھا دیا پیاز اور آئیل ڈال کے چلے پہ تاکہ پیاز ہمارے جو ہیں لائٹ براؤن ہو جائیں لکڑیاں میرے پاس کھاری میں پڑی تھی کچھ ٹوٹی وی ٹیبل وغیرہ اس طرح کی چیزیں دونوں سے میں نے مینیج کر لیا اپنا کچھن یہ دیکھیں پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے تھوڑا پانی آئیڈ کریں گے تھوڑا اس کو گھما لیں گے تھوڑا سے پیاز نرم ہو جائیں اور گل جائیں اچھے طریقے سے اتنی مزیدار اور اچھی خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ کہ لکڑیوں پہ مزا آ گیا مجھے تو کام کرنے کا ٹیموٹر دو عدد کٹ کے اس میں ڈال دیں گے باریک تاکہ یہ مسالہ ہمارا یہ جو گریوی ہے کڑی کی اچھی سی تیار ہو جائے اور میری امی جب کھانا اس طریقے سے بناتی تھی وہ تو یاد ہی ایک الگ ہیں موسیقی 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 کنکر پتھر اس کے نکال کے یہ ڈال دیا اب بیسن مجھے کم لگ رہا ہے تو میں ہاف کپ اور ڈالوں گی کیونکہ میں نے تین بڑے آلو لیے تھے تو وہ پکوڑے ساسا چکتے بھی رہتے ہیں اس لیے میں کہتی ہوں کڑی میں کم نہ پڑ جائیں آلو میں نے زیادہ کٹ لیا ہے تاکہ بچے کھا بھی لیں تو کڑی میں پکوڑے کم نہ پڑ یہ دیکھیں بیسن میں نے گھول کے اس کا تیار کر لیا اب اس کو پرائی کریں گے پکوڑوں کو کڑائی کو میں رکھوں گی چلے پہ آئل ڈال کے یہ دیکھیں آئل ہمارا پک رہا ہے پکوڑے بننے کے لیے یہ میں نے لوہے کی سپیشل کڑائی رکھی بھی ایسے ہی وقتوں کے لیے کبھی گیس چلی جاتی ہے لکڑیوں پہ بنانا پڑ جاتے تو میں یہی لوہے کی کڑائی استعمال کرتی ہوں کیونکہ دوسری کڑائی جو ہے وہ جلنے کا بھی اس کے کنڈے ڈار ہوتا ہے اور خرابی ہو جاتی پھر اس کو ساپ کرنا بھی مشکل ہے اس لیے یہ سپیشل میں نے لوہے کی کڑائی رکھی بھی ہے پکوڑے بنانے کے لیے پکوڑے ہم نے اس میں آج میں بناؤں گی پکوڑے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں اس کی خوشبو اس کا ذائقہ اور یہ ماحول مجھے بار بار اپنی ماں کی عادل آ رہی ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے ان نے جنت کے اعلیٰ مقامات میں جگہ دے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آج ماں بہت یاد آ رہی ہے یہ ماحول دیکھیں دیکھیں پکوڑے ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں یہ اچھے خوبصورت ہمارے پکوڑے پر آئی ہو رہے ہیں آنچ میں نے تھوڑی کم کر دی تھی کہ پکوڑے جو ہیں اندر تک پک جائیں تیز آنچ پہ جل نہ جائیں ڈار کلر میں نہ آ جائیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت اللہ حمدلی اللہ شکر اللہ حمدلی اللہ لکڑیوں پہ ہمارے کیا خوبصورت پکوڑے بن اور اب ان کو ڈالیں گے کڑی میں کڑی میں ڈال کے ان کی رونک بڑھائیں گے کڑی بھی خوش پکوڑے بھی خوش ہم بھی خوش اور اس سے میں نے اپنے بچوں کو یہ سبق بھی دیا ہے اس طرح کا کچن تیار کر کے فوری کے مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے انسان ہمت کرے حوصلہ کرے تو ہر طرح کے حالات میں گزارا کر لیتا ہے یہ ڈالی میں نے اس پہ تڑکا اور خوشک میں تھی خوشک میں تھی کہ اس میں خوشبو اور ذائقہ بہت مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں کڑی الحمدلی اللہ الحمدلی اللہ بہت مزے کی اور زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے مجھے تو کہ جلدی اس کو کھالوں بیٹھ کے روٹیاں بناوں گی اور اس کے ساتھ اس کو انجائے کروں گی اور یہ کروں گی ڈی شاوٹ آپ کے سامنے زبردست کڑی تیار ہوئی ہے اور لکڑیوں پہ مجھے تو اس کا رنگ اور اس کا ٹیسٹ اس کی خوشبو بلکل الگ لگ رہی ہے بناتے تو پہلے بھی ہیں لیکن اس طرح بنانے میں جو مزہ ہے نا وہ گیس پہ نہیں ہے یہ دیکھیں جنا آپ زبردست ہی ہماری کڑی کھانے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے کیا لوک ہے اس کی الحمدلی اللہ یہ دیکھیں زبردست ہی کڑی ہماری تیار ہو گئی بنا کے دیکھیں انجائے کریں مزہ آئے گا آپ کو اور اس طریقے سے بھی بنا کے دیکھیں میں نے تو بہت انجائے کیا اس ریسپی کو آپ بھی بنا کے دیکھئے گا مشکلات کا مقابلہ بھی کرنا آجائے گا اور آپ انجائے بھی کریں گے الحمدللہ الحمدللہ اسی طریقے سے میں اپنی جب تک گیس ہماری بحال نہیں ہوتی پائپ لائن مرمت نہیں ہو جاتی میں اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے ہر روز کھانا بناوں گی صبح ناشتہ بھی میں نے اسی طرح لکڑیوں پہ بنایا لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ